بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہمارے اس پینل میں سید تصدق سیند شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ کینیڈا سے تشرف لائے ہیں آپ نہ صرف ایک سماجی رینبہ ہیں بلکہ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ کینیڈین کشمیری ایڈ سوسائٹی کے یہ پریزیڈٹ ہیں اور میں یہ دیکھتا ہوں کافی عرصے سے ان کی اکٹیوٹیز بھی دیکھ رہا ہوں کہ کینیڈا کے اندر ایر فنکشن میں شاہ صاحب کو خصوصیتر پر بلایا جاتا ہے اور ان کو بلکم بھی کیا جاتا ہے اور ان کی گفتگو سنوی جاتی ہے ساتھ میں آپ سچ ٹی وی کے ایوان پر بیرو چیف ہیں کینیڈا میں اور اسی چیز کو اسی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے ان کی کشمیریت کو اور ان کو جیومنڈ ڈیولپمنٹ کے جو ایٹیچیوٹ اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسٹ ویسٹ نیوز کے لیے بھی اماری یہ ذمہ داری لے آپ نے یہ ذمہ داری لی اور پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلے میری کوشش یہ تھی کہ ان کا شکریہ ادا کروں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسٹ ویسٹ میں موجود یہاں بھی یہ پرٹیٹیشن والے نوجوان موجود ہیں ان کو آپ نے ساتھ جوڑا جائے اور جیومنڈی کے لیے کام کیا جائے اس کے بعد ساتھ میں مرے پاس خودکفی طریقے شیئر میں سیدہ لیاکسہ موجود ہیں جن کے انٹریوز کفشہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں اور چونکہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ یومنڈیورمنٹ کے حول سے قوم کر رہی ہیں اور چینج کی اوپر بات کر رہی ہیں اور موجودہ دور میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چینج کی گورنمنٹ آگئی ہے یعنی اپنان صاحب کی گورنمنٹ آگئی ہے جو کہ سلسل بائیس سال سے چینج کی بات کر رہے ہیں جہاں جہاں چینج میں اکلتا کٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو ان کے جو گفتگو ہے ان کو اس کو سنا جائے اور ان کے جو میسیجز ہیں ان کو کٹھا کر کے قوم کے لئے پتہ اور امانت رکھا جائے شاہ صاحب آپ یعنی ایک آپ سمجھے لئے ویفیر سٹیٹ میں ہوتے ہیں اور آپ انہیں پوری دنیا دیکھیا جہاں پان میں بھی رہے آپ یعنی جو ایسٹ ہے جہاں پان جو کنسی دیڈز کال دی لینڈ آف رائزنگ سن اور اس کے بعد جو کنڈا میں بھی یہ آپ ہیں یہ بہت کل اپنے جگہیں دنوں یہ دنیا آپ نے جو دیکھی ہے کیا آپ نے ایسپریس کیا ہے ہر جگہ چینج ہے پاکستان میں چینج کیوں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اشراک عاشم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی حسن افضائی کا اور یہاں بلانے کا سٹوڈیو میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے چینج کی بات کی یا اس دنیا کو دیکھنے کی جو بات آپ نے کی یقیناً ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے حوالے سے وہ اپنے سوشل ویل فیر پہ اور اپنے پبلک کی حوالے سے وہ جو ہے نا زیادہ سنجیدہ اور زیادہ جو ہے نا فکر مند ہوتے ہیں ان کے پولیٹیشنز اور انفارچنٹلی وہ فقدان جو ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہا پورٹی سیون سے لے کے اور خان صاحب کی حوالے سے عمران خان کی جو تحریک تھی جب وہ آج سے بیس بائیس سال پہلے جب انہوں نے آغاز کیا تو نہتے تھے اور اکیلے بھی تھے دنیا میں شورت بھی دیکھی عزت بھی دیکھی رسپیکٹ پوری دنیا کے اندر جو آنا ایک والنون پرسنالیٹی کے طور پہ وہ سامنے آئے اور شاہ سے دیجئے سیرے سے تعلق ہی نہیں تھا تعلق ہی نہیں تھا گین پلئر ہاں تو وہ جو آنا اب کھیل کے میدان میں انہیں پوری دنیا جانتے تھی اگر کوئی یہ کہے کہ انہیں کوئی فہم کی ضرورت تھی پاکستان کا وزیراعظم بننے سے پہلے انہیں شورت اتنی مل چکی تھی کہ وہ ان کے لئے کوئی ایشیوز نہیں تھے اور اس کے بعد جو ہے نا اس بندے نے جب پوری دنیا کے اندر دیکھا جی کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے کیا کچھ ہو ہو رہا ہے ورسٹن ورلڈ کے اندر یوکے کے اندر جب ان کی پریویس میریج ہوئی شادی ہوئی جب جمائمہ سے جب ان کی شادی ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ سر گولڈ سمیت جو ہے دریچسٹ ٹینسر ان میں سے ایک ہیں وہ اور اگر وہ بندہ یہ اپنی والفیر کرنا چاہتا یا اپنے ہی حوالے سے وہ یہ چاہتا کہ وہ ڈیولپ ہو یا دنیا کے اندر ترقی کے آخری حدیں چھوئے تو اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اسی شادی کو کنٹینیو کر کے وہ سارے معاملات حل کر سکتا تھا لیکن اس بندے نے سب چیزیں ہونے کے باوجود وہ درد لے کر وہ بندہ یہاں آیا اور یہاں کہ ماشاءاللہ جو ہے نا آپ بائیس سال کے بعد اللہ تعالی نے انہیں نوازا کہ وہ الیکشن میں ایک اچھی جو ہے نا پوزیشن لے کر جو ہے نا پی ٹی آئی سامنے آئے لینڈ سلائیڈ وکٹری لے کر وہ سامنے آئے اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر جو بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آئیڈیل مان کر اور جس طرح وہ اپنی تقاریر میں بہت پہلے بھی کہہ چکے ہیں مدینے کی ریاست کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ مدینے کی ریاست وہ میرا رول مارڈل ہے اور اسی کو میں لے کے اس جگہ پہ اس کو رانج کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر چیمہ گوئی ہیں تو آپ کے سامنے بہت چلتی رہی اور سموال خمدلہ کہ جو یورپی یونین جو ہے جو چار سو لوگ آئے ان میں سے یہ میں بھی جو ہے نا اس کا ایک ساتھ لنے کے لیے تو اگر آپ کوئی نا مانے تو نا مانے کا علاج لکمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا تو میرے پاس بھی نہیں ہے یا کسی اور کے پاس بھی نہیں ہوگا بلکل فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے اور جو غلام امند بلور صاحب نے جو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے حالکہ ان کے بتیجے کو بھی قتل کر دیا گیا سیمپیتھی کا ووٹ بھی پڑتا ہوں نے سب کچھ لیکن وہ شکست ہوئی ان کو اور اس بندے نے ویسٹن ڈیماؤکرسی کی طرح اس شکست کو قبول کیا کوئی داندلی واندلی کی بات نہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ بلکل الیکشن فری اینڈ فیر تھے اور میں اپنی شکست ہو تسلیم کرتا ہوں صحیح ہے ویسٹن ورڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سب سے پہلے آپ کا اپوننٹ آپ کے گلے لگتا ہے آگے جب آپ الیکشن وہ جب ہاریں گے اس بات کو عیدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں قومی کرکی میں اور وہ کرتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے پریکٹیکل یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی لیے جو ہے نا وہ اس ڈیماؤکرسی کی بار بار مسالیں عمران خان صاحب اپنی تقاریر میں اپنے الیکشن کمپین کے دوران دیتے آئے کہ اس طرح کا نظام میں چاہتا ہوں اور اصل میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ مکسٹر جو ہے وہ شاید ان کو لگ رہا ہوگا کہ مدینہ کی ریاست کی بات بھی ہو رہی ہے اور ویسٹن جو ہیں ڈیماؤکرسی کی بات ہو رہی ہے اصل میں ویسٹن جو ڈیماؤکرسی ہے وہ مدینہ کی ریاست کا ہی نچونڈ نکال کے انہوں نے اس ڈیماؤکرسی کو قائم کیا ہے تو اگر ایسی ڈیماؤکرسی اگر پاکستان کے اندر آ جاتی ہے تو یقیناً آپ کی یہاں چار بڑے موسم ہیں اس ملک کے اندر جو ہے معاشرد کے حوالے سے یہ بڑا سٹرانگ جو ہے نا یہ ثابت ہو سکتا ہے اور یہ ایک حب پہ موجود ہے چائنہ نے بارہ ہزار کلومیٹر کو چھوڑ کے تین ہزار کلومیٹر کا راستہ پاکستان سے افتیار کیا بالکل ایسا ہی ہے اور دیکھیں جی اب یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اب آپ کے بلیو سٹرانگ ہو جب اب آپ کا تکیہ جب سٹرانگ ہو اللہ کی ذات پہ تو یقیناً کم یہاں آپ کی قدم چومتی ہیں خان صاحب کو یہ موقع مل چکا ہے اور ہم پورے یقین سے کہتے ہیں پورا یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ ان چیزوں کو ڈیلیور بھی کریں گے ان کے پاس ٹیم اسد عمر جیسے لوگ ہم چونکہ پارٹی کے لوگ نہیں ہیں ہم تو ایک جنرل اس بات کر رہے ہیں اسد عمر جیسے لوگ جو فارن ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں یا جانگیر تلین جیسے لوگ جو زراعت کے انقلاب سے آگے بڑھ کے جو ہے نا یعنی آپ کہلیں کہ اپنے ڈگری کو انہوں نے جو ہے نا پسے پردہ رکھے زراعت کی دنیا میں وہ آئے اپنے آپ کو جو ہے نا اگر آپ نے ان کی ہسٹری پڑھی ہو تو ان کے والد جو ہے وہ ایک پولیس آفیسر تھے اور وہ بھی چاہتے تھے انہیں کہ یہ بندہ بھی مرہا کل کا سی ایس ایس آفیسر یا پولیس آفیسر یا کوئی اس طرح کا جو نا بیوروکریٹ بنے لیکن جانگیر تلین نے جب یہ کہا کہ میں جو ہے میں ان کا بائیگرافی پڑھ رہا تھا اور میں بڑا جو ہے نا امپریس ہوا انہوں نے کہا جی میں زراعت میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور یقینا جو ہے نا وہ بندہ وہ لینڈز لیں پھر وہاں وہ اگلی کرچل میں انقلاب لائیا بہت کام کیا اور وہ ویل نون پرسنالیٹی بن گیا اور آج جو ہے نا دیکھیں جی ہم لوگ ٹانگ کھچائے ہمارے اس معاشرے کے اندر اگر ختم ہو جائے تو یقین مان لیں کہ ہم ترقی کی جو ہے نا منزلیں تیہ کر سکتے ہیں صحیح ہے لیکس آپ کیونکہ آپ بھی چینڈ کی بات ہی کر رہے ہیں آپ کے نا دیکھیں چینڈ جو ہے وہ معاشی نمتاہ پر نام ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ایک غریب آدمی کو جس کی کوئی عام کرنے ہی ہیں وہ پیسے بیٹھ رہا اور کھا رہا ہے یعنی کسی کے دعویے کو کھا رہا ہے اس کی جب تک ایک لاکھ پہ آپ معنی عام کرنے ہی ہوں اس کا سکتا ہم کی انسل نہیں بیٹھے گی خان صاحب ہی اسی چینڈ کی بات کر رہے ہیں آپ کی اور خان صاحب کی چینڈ میں کیا فرق ہے دیکھیں آشمی صاحب گھوڑا بھی سامنے اور میدان بھی سامنے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے بائیس سال جدوجید کی اور اس کا انتیجہ بھی آپ کے سامنے نظر آیا ہم ابھی ہمیں پانچ سال ہو گئے لیکن ہم گلی کوچوں کے اندر اپنی آواز پہنچا رہے ہیں کشمیر کے اندر میں دعویے سے کہہ سکتا ہوں کہ سانے کے پاڑوں کے اوپر رہنے والی قوم گربت کی زندگی نہیں بسر کر سکتی ہے اور ہماری جو چینڈ اسی لیے کہ ہم نے یہ یہ آواز دی ہے ہر آدمی کو کوئی اٹھو اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرو آج بھی آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا کشمیر کے اندر کوئی غریب آدمی کا بیٹا نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجنیر بن سکتا ہے نہ کسی عوضے پہ جا سکتا ہے کوئی عوضے پہ وہ ہی جائیں گے جو اوپر بیٹھے ہوئے کرسیوں کے اوپر تو ہماری سوچ یہ ہے کہ غریب کا بھی حق ہے جینے کا ایک ڈرائور ہے اس کا بچہ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے انجنیر بن سکتا ہے اور اسی طرح ایک چوکیدار ہے اس کا بچہ بھی ڈرائور اور انجنیر بن سکتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں ایک ٹکسی ڈرائور شخص تھا اس کا بیٹا پارلیمنٹ میں پہنچا برطانیہ میں کیا پاکستان کے اندر کسی ٹکسی ڈرائور کا بیٹا آج تک آپ نے سنایا کہ اسم نیدہ پہنچا کیوں نہیں پہنچتا ہے کہ پانچ پرسنٹ اس ملک کو لوگوں نے چند لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے قابض ہیں زمینہ پر بھی قابض ہے اندرک رشتہ تاریاں بھی آپ اس میں اور حکومتہ بھی ہوئی جیس سب نے آپ اس میں رشتہ تاریاں کی ہوئی ہیں اور یہ اس وقت یہ اچھا ہوا کم از کم یہ تو نظر آیا کہ اب ان کی درادیں پرنی شروع ہو گئیں جن کے رشتے آپ اس میں تھے وہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری کرپشن سامنے آ جائے ہمیں جیلو میں جانا پڑے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جب سیاست میں آتا ہے اس کی دیکھیں کہ اس وقت اس کے پاس کیا تھا تو جب وہ سیاست چھوڑ رہا ہے اس کے پاس کیا ہے سا ہم نے پتہ چلے گا کہ انہوں نے غریبوں کا کتنا خون چوسا اور ٹکسوں کے پیسے دنیا کے اوپر عوام کے اوپر لگتے ہیں پاکستان کے اوپر ٹکسوں کے پیسے عوام کے اوپر بہت کم لگتے ہیں جس کی باعث ہے آج ہم لوگوں سے دنیا سے پیچھے غریب ہو رہا ہے امیر ہو رہا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کون ختم کرے گا یہی ایک طریقہ ہے آپ میڈیا والے ہیں آپ دنیا کے اندر حق اور سچ کی آواز اٹھائیں میڈیا کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ چنٹاکوں کے اوپر بھگ جاتے ہیں میں ان میڈیا والوں کو کہنے چاہتا ہوں خدارہ حق اور سچ کا ساتھ دیں برائی کو روکیں برائی کو اسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے کہ میڈیا والے بھی کہہ دیں کہ ہم نے اس ملک کو بنانا ہے اپنے حصے کا ہر شخص دیا جلائے پھر ہی قوم چلے گا یہ نہیں کہ امران خان آج بھی جو الیکشن ہوئے امران خان تو وہ تو اس کی باڈی لانگ بجی بتا رہی ہے اس نے سب عائشیں چھوڑ کے یہاں گلی کوچوں میں بھاگ رہا ہے کہ بھئی لوگوں اٹھو لیکن وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو تین تین پارٹییں چھوڑ کے اس کے ساتھ جا کے چمڑ گئے ہیں اپنے اس نے یہ پچاننا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ سیدھا سیدھی بات کرتا ہے کہ جب بھی دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے اس کو دکے مار کے باہر باہر کر دے گا یہ تو نظر آ رہا ہے تو یہ اس کے اندر یوں کوالٹی ہے وہ اس کے اندر نظر آ رہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج جو بیروزگاری ہے پاکستان کے اندر ہر ملے کے اندر لسٹیں بڑھائیں کتنے بچے پڑھے لکھے گھروں میں بیٹھے ہیں لسٹیں آرڈی موجود ہیں جی آرڈی موجود ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان کو ماں کو روزگار دیا جائے جیسے ہم کشمیر کے اندر ہر گھر کی ہم نے یہ تیہ کیا کہ ایک لاکھ روپے جب تک انکوم نہیں ہوتی خود کفیل تحریک اس وقت تک جدوجید کرے گی کہ ہر شک ہر گھر کی ایک لاکھ مقسمی من کوم ہو تاکہ ان کے نظام اچھا چلے ان کے اندر برا ہی نہیں آئے گی ان کے بچے اچھے تعلیم حاصل کریں یہاں جس کے پاس پیسے ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہے وہ گورمیٹ سکولوں میں نہیں پڑھا سکتا ہے یہ جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم بھی میدان میں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حالات تبدیل ہوں ان کے لیے ظاہرہ عوام کو بھی اپنے حصے کا دیا جلانا پڑے گا آج کشمیر کے اندر ہزاروں سکول پرائیویٹ ہیں کیا جو گورمیٹ کے سکول ہیں گورمیٹ ان کو تنہوائن دیتی ہے ٹیچروں کو کتنا ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے کیا یہ پرائیویٹ سکول ختم نہیں ہو سکتے ہیں اور گورمیٹ کے سکولوں کو صحیح نہیں کیا جاتا ہے یہ اس لیے کہ یہ بھی سیاسی طور پر ٹیچر برتی ہوتے ہیں وہ سکول کے لیے زہر ہیں جو کہ ایک انپڑ آدمی کسی سکول کے اندر ٹیچر لگ جائے اس معاشرے کے اندر سب سے برائی وہ ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم نہیں دے گا وہ اپنا ٹائم پورا کر کے پنچن لے لے گا یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر برائی ہیں ان کو روکنے کے لیے ہر آدمی کا قوم ہے اپنا حق ادا کرو شاہ صاحب مجھے جو بتائیں کہ جس ملک میں سیاسی عدم استقام ہو اس ملک میں تبدیل کیسے آئے گی دیکھیں حاشمی صاحب کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو یعنی یہ یقینا یہ بڑا ایک علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور دوسرے کے منڈیٹ کو بھی برداشت نہیں کرتے میں نے ابھی غلام احمد بلور صاحب کی ایک بات جو ہے کوٹ کی تھی کہ اس بندے نے ویسٹن ڈیموکریسی کی طرح ڈالی ہے کہ اس نے اپنے الیکشنز جو ہے نا ہار کو تسلیم کر کے اپنے اپوننٹ کو تسلیم کر دیا اب جب ہم ہم دیکھیں جی ظاہر اسی بات یہ ہے کہ نائنٹین فارٹی سیون سے جس طرح آپ نے کہا کہ نائنٹین فارٹی سیون سے چند لوگ جو ہے ان تمام حکومتوں پر ایوانوں کے اندر اور اس کے علاوہ ڈیموکریسی میں تھیوروکریسی میں جہاں جہاں آپ جائیں گے انہوں نے اپنے روٹس جو ہے نا وہ منتقل کیے ہوئے تھے اور ان کو جو آنا یہ سٹرانگ کرنے میں تلیدی کردار جو ہے یعنی ایکسر سوال لوگ کرتے ہیں جی کہ یہ جو میٹرو بس بنی اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیکھیں بینگ جنرلس میں ایک کوسٹن جو ہے ہمیشہ میرے دماغ میں آتا رہا ہے کیا اس پبلک کو آپ یہاں جب روڑ پہ جاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے دائیں بہائیں جو ہے بیکاریوں کا ایک جمع غفیر بیگرز کا ایک جمع غفیر جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے تو ان بچاروں کو بیسیک بیسیک ان کو روٹی کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر انہیں بیسیک شیلٹر ان کو جو ہے نا جن کے بچے دندہ ہیں مگر ان کو اپنے والدان کو گر سے نکالا ہوئے ہیں گر سے نکالا ہوئے ہیں مسائل کا شکار ہیں لوگ تو کیا اس ملک کو میٹرو کی ضرورت ہے یا غربت مٹانے کی ضرورت تھی صحیح ہے فرض مال جب میٹرو بنے گی تو اس میں جو ہے وہ کیک بیک کا آنے کا چانس ہے آپ کا اپنا سریعہ بھی لگے گا آپ کا اپنا سمٹ بھی لگے گا تو یہ ساری چیزیں جب آپ آپ فرض مال جو ہے نا خدمت نہیں کر رہے ہیں وہ آپ سارا بزنس جو ہے نا انویسٹ کر رہے ہیں اور بزنس انویسٹ کے ذریعے واپس وہی پیسے آپ کو واپس مل رہے ہیں تو یقینا اس جو ہے نا اس وقت جس نیچ پہ پاکستان کھڑا تھا ٹوانٹی ایٹین میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا آنا یہ ایک مجزہ ہے اور اگر ان کے ساتھ جس طرح صدا صاحب نے کہا کہ اگر ان کے ساتھ جو ہے نا ہر ایک نے اپنا دیا جلایا تو یقینا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے ہم لوگ پانچ سال نہیں بلکہ چھ ماہ کے اندر اندر چیزیں تبدیل ہونا ہم گاجلی دیکھنا شروع کر دیں گے پر میں سمجھتا ہوں کہ it will take long way to go to عمران خان best of luck for him and his team basically آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے خودیر پچار جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے اور اگر آپ یعنی تمام شعبوں کو ہی دیکھ لیں پولیس کی شعبے میں یا جو ہے آپ عدل و انصاف کے شعبے میں چونکہ دو ایک ایسے شعبے ہیں اگر جو وہ صحیح کسی معاشرے کے ہو جائیں تو ان کا ان کا گورننس سے تعلق ہے اور وہ معاشرہ یقیناً ترقی کی بلندیوں کو اچھوئے گا عمران خان صاحب کی ایک ایک ایگزیمپل آپ کے سامنے موجود ہے کہ کی پی کی جیسے پروینس کے اندر جہاں آپ کہہ لیں جی کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ قوم جو ہے ان کے لطیفے بھی مشہور ہم لوگوں نے کیے بہت سچے سچے جذبے رکھنے والے وہ پتھان فیملی کے لوگ جو ہے نا وہاں موجود ہیں لیکن یقیناً وہاں سے آپ جو انسرجنسی ہو رہی تھی افرانستان سے اور بہت سارے مسائل وہاں پوری دنیا کا جو ہے نا ایک ٹیررسٹ کے ایک ہیون وہاں بنی ہوئی تھی تینکیو سو مچ پاک آرمی کا بھی کہ جو ہے نا انہوں نے وہاں اپریشن رد الفساد بھی کیا بہت ساری چیزیں وہاں کی اور ان لوگوں کو ضربی عظم بھی ہوا اور ان لوگوں کو نکال باہر پھینکا تو اس شورت شیافتہ پروینس کی اندر ہے اگر عمران خان صاحب پولیس کے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں نہ صرف بہتر کر سکتے ہیں بلکہ وہاں کے امینے اور امین پی اے کو اگر پولیس کا چالان مل سکتا ہے تو یعنی یہ پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی ایک جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں شوما شوما کو انہوں نے جلایا اور جس طرح صدا صاحب سے رات کو بھی ہماری ایک نیجی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی کہ اس پروینس کے اندر کبھی وہ دوسرے کو واپس نہیں لاتے گورنمنٹ کے اندر ان کی یہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ سے ہاں ڈیموکریٹک سوچ رہی ہے اور یقیناً اسی بندے کو وہ لاتے ہوں گے اور لایا بھی ہے انہوں نے جنہوں نے کچھ کہا کہ اب آپ دیکھے کلین سواپ کیا اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیس گئی تھی کہ نواز شیف صاحب تو ہو گئے نائل آگے پرائیمیسٹر کس نے بننا ہے یہ ان کے ذہن میں فوراں کلک ہو گئی بات لوگ تو بہت اشار ہے بڑے لگے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں دن ایک میں نے سروی کیا اس میں یعنی کون سا علاقہ جو ہے وہ زیادہ ہے انگلیش کی نیوز پیپر پڑتا ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ پچیس ہزار نیوز پیپر جو ہے صرف شہر میں نکلتا ہے کون سا دون اخبار کا پچیس ہزار نیوز پیپر اور لاور سے زیادہ نکلتا ہے وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ لوگ زیادہ اجوکیٹیٹ ہیں اب بسنے شاہ صاحب جو کہ آپ کو بڑا سپرینس ہے اور آپ جس سے ورسیہ سٹیٹ میں رہتے ہیں وہ ورسیہ سٹیٹ میں ایسی کیا چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے دیکھیں جی سوال تو بہت نمبا ہے یہ سوال تو آپ کا بہت کہہ رہا ہے اور تقابلی جائزہ ویسے ممکن بھی نہیں ہے میں آنسلی آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ کینیڈا کا تقابل کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں بنگا دیکھیں کہ اوورال پپولیشن بہت زیادہ ہے بہت کم ہے جو آبا کنیڈا ہے بہت ہمیں لاکھ مرپا کلیو میٹر ہے آبا دی تقریبا تین کروڑا ہے پاکستان جو ہے سات لاکھ ستانویں آدھر مرپا کلیو میٹر ہے اور آبا دی جو ہے بائیس کروڑا ہے بلکل ایسی ہے یہ کابل اب نہیں کر سکتے لیکن جو ہومن سوری ہومن والفیر کی حوالے سے ہومن جو ہے وہ آپ کہلیں انپاورمنٹ جو ہے نا جو اس حوالے سے اگر آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے واقعے مدینے کی ریاست کی کاپی کی مدینے کی ریاست کی جو جو سسٹیمیٹیکل ہی جو چیزیں تھی وہ ایڈاپٹ کی ہومینیٹی کے نام پر انسانیت کے نام پر انسانیت کی فلاہ اور بیبود کے نام پر اور وہ پریکٹیکل وہاں موجود ہے اس کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر خدانہ خاصتہ میری وہاں پر نوکری چھوٹ جاتی ہے یا میں وہاں جوپ نہیں کر رہا کوئی بھی کوئی بھی میری طرح کا وہاں سیٹیزن کینیڈین سیٹیزن اگر وہ وہاں نوکری نہیں کر رہا تو یہ سٹیٹ کی ریسپونسیبلیٹی بن جاتی ہے کہ سٹیٹ اس کے بچوں کو اس کو فوڈ شلٹر اور دنیا کی ہر چیز پروائیڈ کرے گی تو تو اب یہ ہے کہ اس کا جو ہے اطلاق یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب آئین کے شیخ نمبر اناسی جو ہے اس کی کلاس بی میں یہ ساب لکھا ہوا ہے تو پرویجن آف بیسک سیون ایلیمنٹس آف سوشل سکورٹی اس دی ریسپونسیبلیٹی آف سٹیٹ یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیں آپ تحریف طور پر تو چیزیں موجود ہیں لیکن امپلیمنٹس جو ہے وہ یہی تجیز تھی اکل میں کہ عمران خان کو نہ تو فیم کا سیاسی خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی ہیریٹیج میں کچھ سیاست نہیں اسے ملی نہ تو خان صاحب کو کسی فیم کا کوئی اس کا ایشو تھا نہ دولت کا کوئی ایشو تھا نہ کوئی ایسے معاملات وہ کرکیٹرز اور باعثیت ایک خوب خوب رو نوجوان وہ ورلڈ کے اندر ایک فیموس پرسنیلیٹی بڑے عرصے سے جو ہے نہ وہ اگزسٹ کر رہے ہیں تو اس بندے نے اگر اس دول کو جو ہے نہ چنا یا اس ملک کو چنا تو صرف اسی لیے کہ اس کے دل میں انسان دوستی اور ہمدردی موجود تھی اس نے کہا یہ عام لوگوں کی جو ہے نہ یہاں زندگی کیوں نہیں بہتر ہو رہی ہے تو اس چیز کو ساتھ لے کے سوچ کو ساتھ لے کے ایک ایکزمپل تو ہمارے جو ناظرین ان کے لیے آپ رکھ لیں کہ کنیڈا میں دیکھیں جی بیسکس جو ہے نہ میں جو ہے نہ ہیومن بیہیوئر پہ بات کروں گا کہ وہاں کا جو ہے وہ کئی سالوں کئی سو سالوں سے جو ہے نہ وہ اتنا ڈیوالپ ہو چکا ہے انسان دوستی اتنی ڈیوالپ ہو چکی ہے کہ آپ کا کوئی مذہب فرقہ یا ان چیزوں سے بلکل بالا ہو گئے رنگ و نصر سے بالا ہو گئے وہ آپ کی ہمینیٹی آپ کی بیسک جو ہے نہ نیسیٹیز جو ہے اس کے اوپر جو ہے نہ ہر بندہ حلفل آپ کو نظر آئے گا آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں کہ جب میں دو ہزار میں وہاں گیا میں نیا تھا ظاہر ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوتی دو چیزیں میں نے وہاں وہ ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہیں گی اور میں ایک زیمپل بھی ان کی دیتا ہوں کہ ایک دفعہ وہاں جو ہے نہ ایک ٹریفک سٹک ہو گئی اور میں خاصا جو ہے نہ وہ اپسٹ بھی ہو گیا کہ یہ ٹریفک سٹک ہے اور کیا مسئلہ ہے کیا ماجرہ ہے وہاں تو میں نے آگے والے یا جو میرے لائن کے برابر جو ہے نہ دوسری گاڑی کھڑی تھی میرے ساتھ تیرس آگے تھا وہ میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا صاحب یہ کیا کیا ہو رہا ہے what's going on here تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ ایک ڈک جو ہے وہ ڈک لینز جو ہیں ان کو روڑ سے دوسری دریا کے دوسری طرف جا رہی ہے چونکہ دریا کے اوبر سے جو ہے نہ وہ راستہ گزر رہا تھا اس کا میرے جو انٹرنیشنل ناظرین نے کالگری کا وہ ان کو پتا ہوگا کہ میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں وہ فرنکلین ایک سٹیشن ہے اس کے بلکل ساتھ والی وہ جگہ تھی تو وہاں سے جو ہے نہ جب وہ ڈک لینز جو ہے وہ جو بتخ ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے روڑ کراس کر رہی ہے اور اس کی اس کے احترام میں پوری ٹرافک رکی ہوئی ہے تو یہاں جب میں آیا تو یہاں میں جب اس سسٹم کو دیکھ رہا ہوں میں خود بھی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میں بعض دفعہ پیڈیسنل کے لیے رک جاتا ہوں گاڑی روک لیتا ہوں تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یا آپ کیوں رک گئے ہو خیریت تو ہے گاڑی تو نہیں خراب ہوگی یہ کلچر ہی نہیں ہے آپ ہمینٹی کلچر ہی نہیں ہے اس کلچر کو خان صاحب نے بڑے قریب سے دیکھا اس مارچلے کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشبختی ہے یہ پاکستانی قوم کی کہ وہ بندہ یہاں آیا ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ ان کی لک بہت بہترین گزرے اور وہ چیزوں کو ڈیلیور بھی کر پائیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بات ہے کہتے ہیں جی کہ وہی گسی پیٹیچر خان صاحب بھی لے کے آئے ہیں کوئی کہیں سے ہاں الیکٹیبلز کو جوہ نا وہ لے کے آئے ہیں کوئی کہیں سے پٹا ہوا آیا کوئی کہیں سے گسا ہوا آیا تو میں ان کو بلکہ خان صاحب نے اپنی تقاریر میں بھی نہ تو میں ان کے پارٹی کا بندہ ہوں میں ایک ایک ایسا جنرلس بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کی پارٹی کے جوہ نا کارکنان بھی جوہ نا اس چیز سے آویئر ہوں گئی بہر ہاں انہیں اپنی تقاریر میں یہ کہا کہ جی چرچل کا ایک کول وہ ہمیشہ جوہ نا کوڈ کرتے ہیں سوری چرچل کا ہے یا کسی دانشور کا کول وہ جوہ نا کوڈ کرتے رہتے ہیں کہ آئنسٹائن کا میرا خیالہ یہ ہے اس طرح آئنسٹائن کا میرا خیالہ یہ ہے آئنسٹائن کا میرا خیالہ یہ ہے تو وہ شیروں کی ارکتے کریں گے اور اگر آپ کے پاس سو شیر شیروں کی جوہ نا فوج ہے اور ان کا سالار جو ہے سپا سالار جو ہے وہ کتا ہے تو وہ کتوں کی ارکتے کریں گے اگر ایک بندہ آپ کا لیڈرشپ میں ٹھیک ہو جائے پازیٹیو ہو جائے کام لینے والا بنے تو یہ ساری چیزیں جوہ نا یہ چھے ماہ کے اندر آپ کو تقدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ دیکھنا شروع کریں گے اور ما شاء اللہ اس ملک کے اندر چار بڑے موسم ہیں بڑے پوٹینشل ہیں پوٹینشل ہے یہاں پہ نیچرل ریسورسز ہیں منرلز ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو کہ پبلک ویل فیر پہ پیسے لگے ہی نہیں ہے پیسے تو کھائے جا رہے تھے کبھی تین ایپ کی شکل میں کبھی ایانیلی کی شکل میں پیسے جا رہے ہیں اور اس ملک کے اندر یہ لوٹنے والے کئی عرصے سے اس کو لوٹ رہے ہیں دونوں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں بلکہ میں ایک دلچسپ آپ کو سروے کا حوالہ دوں گا جاپان میں جب میں تھا تو وہاں ایک سروے ہو رہا تھا اور جس میں مختلف ملکوں کے مندومین شریک تھے بزنس آنٹرپرنر وہاں تھے تو کوسٹن یہ ہو رہا تھا کونسا کنٹری آف دو ورلڈ ہے کونسا امیر ترین ملک دنیا میں ہے جس کو جو ہے نا وہاں مطلب جو ہے اور اس کے حوالے سے آرگیومنٹس دیے جائیں کہ وہ کیوں ہے کس لیے ہے سب نے اپنا اپنے آرگیومنٹس دیے اور ایک پاکستانی وہاں ایکانومیسٹ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے اس کی طرف سارے لوگ توجہ سے دیکھنے لگے کہ یہ بندہ جو ہے کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کس حوالے سے پاکستان یہ ایک فارنر کا پی ایس جی کا تھیسل بھی ہے جو اسلامیسٹ کیا اس نے بھی یہی لکھا کہ پاکستان ریچسٹ کنٹری آرگیومنٹس دیوورڈ فار بینگ لوٹیڈ بلکل ایسا ہی ہے تو جب اس کومیٹس کی طور پر انہوں نے اس سے پوچھا جی کہ پاکستان کس طرح کامیر ہے تو اس وقت اس بندے نے کہا اس نے کہا جی یہ جاپان کا میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے جیپنیز جو ہے ان کا پرائیم نسٹر بھی ان کا پریزیڈنٹ بھی ایک دن اپنے ملک کے لیے سائیکل پہ چل کے صفائی کرتا ہے گلیوں کے اندر یہ اپنے ملک کے لیے والفیر کے لیے جو انہیں اٹھتے ہیں فارٹی سیون سے لے کے یہ پاکستان جب بنا چپراسی سے لے کر وزیراعظم تک دونوں آتوں سے اس کو لوٹ رہے ہیں آج بھی یہ ملک نقشے پہ قائم ہے بتائیں یہ ریچسٹ ہے یا آپ ریچسٹ ہے اب دیکھیں یہ جو جو لوٹ کے سوٹ کا جو معاملہ تھا آخری جو یہ جو ہڈیالا جیل تک جو پہنچے ہیں لوگ یعنی یہ یہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے جسٹس جسٹس شوٹ پریویڈ اور آگے تک اس کو جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ ایان علی کا کیس وہ زرداری کا کیس یہ باقی لوگ جتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کا خزانہ ان سے واپس لے کر قومی خزانے میں قومی دارے میں کر لیا جائے گا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اب یہ چیزیں جب واپس آئیں گے آپ کرزے کا آدھا حصہ جو ہے نا ان کی لوٹیوئی دولت سے دے سکتے ہیں اور مشرف دور میں آٹھ ہزار لوگوں کو کرزے مارک کیے گئے چار ہزار لوگ جو ہیں وہ انہرو میں آئے وہ اس لیے کہ چلو انہوں نے میرا ساتھ دیا ان کو معاف کرو کیسے سے معاف کرو اور ان کے خلاف کیسے کیوں نہیں ہے سکتا دیکھیں بلکل ایسا جو دیر برادر نے دوبراہ منتحی کو کے آئے ہیں انہوں نے ستر عرب پر جو ہے کوئی یوگیل کا کھایا ہوئے ہیں مجھے آنے ریکارڈ دیروں میں ہویا حقیقت دیروں میں دیکھیں ان سب چیزوں کا دیکھیں جب آپ جو ہے نا یعنی پریویل ہوگا آپ جتنے یہ جتنے کالپٹس ہیں یہ بہینڈ دا بار جائیں گے انشاءاللہ یہ وقت کی جو آنے آپ دیکھتے جائیں بعض لوگ جو آنے اس کو کہتے ہیں کہ سیلیکٹیو جو آنے جسٹس ہو رہا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اب پہلی بات ہم یہ توقع رکھتے ہیں ہم ہماری توقع ہے اگر ایسا کیا گیا تو وہ لقصان دوں ملکل ملکل لقصان دے اور یقینا دیکھیں آپ دیکھتے جائیں دیکھیں یعنی ایک عام سی اگزیمپل ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے چلے ان کی جو دولت کی لوٹ کسور تھی وہ تو سامنے آئی پبلی کے سامنے بھی آئی وہ ملک کے سامنے بھی آئی لوگوں کے سامنے بھی آئی ایک کوسٹن میرا میں ہمیشہ سے ان سے رائے اور میں آن ائر بھی یہ آڈینس کی وساطت سے بھی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی وساطت سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ایک حاضر سروس جو ہے آرمی کا کلبشن یادف پکڑا گیا اور جب تک ہزارت عظمہ پر انواز شریف صاحب براجمان رہے انہوں نے ایک سنگل سٹیٹمنٹ اگر کہیں دی کسی میڈیا کی وساطت سے ان کے اس کے خلاف تبھی یوکے میں ان سے یہ بکتہ پوچھا گیا تھا بلکل ایسا ہے یہ لاصلی ہے لاصلی چکے وہ جو ہے میں ایکزیمپل نہیں دینا چاہتا لیکن وہ لاصلی انہوں نے کہنا ہی تھا انہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ کہنا ہی تھا لیکن اس سے پہلے جب وزارت عظمہ کو انجوائے کر رہے تھے اس وقت جب جندال کو ریڈ کارپٹ کا جو ہے نا وہ جو ویلکم دیا جا رہا تھا تو اس وقت کشمیر بھی تو ہمارا تھا کشمیر میں ہیومن کٹراسٹفی جو ہو رہی ہے جو ہم پوری دنیا میں اس کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پیس فلی اس کا سلوشن نکالا جائے کشمیریوں کو رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن دیا جائے تو اس حوالے سے کبھی بھی وہ جانا ان کی کان پہ جھو تک رینگتی جو ہے نا وہ جب وہ مودی سے ملتے تھے تو بڑے گلے جو ہنا بغلگیر ہو کر جو ہنا بڑے پیار اور محبت کو جندال کو جو ہنا ویڈاوٹ امیگریشن کلیرنس جو ہنا ان کو وہاں جاتی عمرہ تک بچایا جاتا ہے تو یہ لمعہ فکریہ تھا ہمارے ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمعہ فکریہ اس طرح کے لوگ جب تک ان کو صبح نہیں سکھایا جائے گا تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے تھے بڑا لکھ بتائے گا کہ مہجدہ کورمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرتی ہے یا ٹیبل ٹاک کرتی ہے کیونکہ آپ کو بتائیں بڑا سلکتا ہے ایسا چنار ہے جو کہ خطرناک کاتا جا سکتا ہے دیکھیں جنگو جدال بلکل ایسا ہے اشراک آشمی صاحب چونکہ آپ خود ایک میڈیا سے وابستہ ہے جنگو جدال کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتا ایونچوی جو ہے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل آپ ٹیبل ٹاک اس لیے ہی کرتے ہیں بلکل ایسا چاہ رہا کوئی نہیں ہے اس بات تو انہیں اضافہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ہماری جو پروسی ہیں ان کے ساتھ تعلقہ چاہ رہیں گے اور ہماری بربور کوشی جی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کو مدینہ کی ریاست کے طور پر پاکستان کو بنانے کی ضرورت ہے اور اگر پاکستان کا اگر دو پرسنٹ بھی اس طرح کا نظام یہاں آ گیا تو یقیناً آپ تبدیلی چھ ماہ یا آٹھ ماہ کے اندر بھی دیکھنا شروع کر دیں گے یہ پروڈم جاری ہے یہ ورث کے بعد ہوتے ہیں موسیقی